دارالخیر فانڈیشن موجودہ وقت میں لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا پیریڈ بھی تیس اپریل تک اکثر و بیشتر صوبوں میں بڑھا دیا گیا ہے لاک ڈاؤن ایک طرف تو کرونا وائرس کی بیماری اور دوسری طرف لاک ڈاؤن حالت یہاں تک آپ پہنچی ہے بعض جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں آپ بھی پڑھ رہے دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے بچے ہیں جو ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں اس لیے کہ دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جو دم توڑ رہے ہیں اس لیے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی کل کی نیوز کی بیہار میں کوئی ڈسٹرک بھوچپر ہے وہاں پر ایک آٹھ سال کا بچہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کی بیچ میں رہتے ہوئے بھوک کی وجہ سے دم توڑ چکا ہے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھروں سے یہ وہ ملی تنظیمیں جو رفاہی کام کر رہی ہیں ان کے پاس خون آتے ہیں کہ آپ آکے دیکھ لیجئے کہ گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے میرے دوستو میرے دینی بھائیو ماشاءاللہ صحابے خیر ہر جگہ ہیں اپنے طور سے لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو خوراک بنے ہوئے کھانے گزائیں اور راشن پہنچا رہے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان محسرین کے مال و جائداد میں برکتہ فرمائے لیکن پھر بھی ضرورت ہے ارحم من فی الارض یارحم کم من فی السما صحیح مسلم کی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیزی کی حدیث ارحم من فی الارض یارحم کم من فی السما سنن ترمیزی کی یہ صحیح حدیث کی تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اس لئے میرے دینی بھائیو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں مال و جائدات سے نوادہ ہے ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں مہیاں ہیں تو ہم اپنے پاس پڑوس کو دیکھیں قریب میں لوگوں کو دیکھیں اگر ان کے گھر یہ ضروریات ہیں تو ان کی ضروریات کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگ جو ایک جگہ رہتے بستے ہیں ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے ورنہ یاد کیجئے کہ کل وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا پروردگارِ عالم میں تجھ کو کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو سارے جہان کا رب ہے اللہ تعالی کہے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا لیکن تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا تو اب ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان دم توڑتے ہوئے بچوں کو دیکھیں اور بچوں ہی کو نہیں حتیٰ کہ یہ چرین پرین یہ بہائم جو ہیں ان کو بھی ان کا بھی خیال لکھیں ان کے لئے بھی کچھ دانے ڈال دیں کچھ ایسی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ڈال دیں تاکہ وہ بھی کھا سکیں ان کی بھی جان بن سکے ممکن ہے کہ یہی نیکی جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوں یہی نیکی ہمارے لئے ذریعہ نجات بن جائے اور کر ہمارے لئے جنت میں جانے کا سبب بن جائے اور جہنم اور جہنم کے دردنا غذاب سے نجات کا سبب بن جائے والسلام علیکم ورحمت اللہ